موسیقی اسلام علیکم میں ہوں مریم مشتبہ آج کی ایک آیت اور ایک سٹوری کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوتے ہیں آج کی ہماری آیت ہے بسم اللہ وحمن الرحیم ان اللہ یأمروکم ان تدل امانتی الہ اہلیہ اس میں خداوند عالم یہ فنمارا ہے کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کو ان کے مالک تک پہنچاؤ یہ سورہ نسا کی آیت نمبر 58 ہے ہماری یہ سٹوری ہے کہ ایک بچہ سکول میں آتا ہے وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ کس قدر خوبصورت ہے یہ تمہاری گھڑی یہ تمہیں کہاں سے ملی تو وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے امتحان میں پاس ہونے کی وجہ سے ملی ہے تو حسین کو اس کا دوست اس کی گھڑی دے دیتا ہے کہ یہ ایک دن کے لیے تم رکھ لو اگر تمہیں زیادہ پسند آ رہی ہے تو حسین اس گھڑی کو اپنے گھر لے آتا ہے جب وہ گھڑی کو گھر لے کے آتا ہے تو اس کا چھوٹا بھائی حادی جو ہے اس کا چھوٹا بھائی حادی اس گھڑی کو دیکھ کر حسد کرتا ہے اور پھر اس گھڑی کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے پھر اس کے بعد جب صبح سکول کے لیے حسن اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری گھڑی کہاں گئی اور دھونتا ہے اپنی گھڑی کو تو اس کے والد صاحب کہتے ہیں کہ اگر گھڑی نہیں ملی تو بیسی گھڑی کھڑی کے تمہارے دوست کو دے دیں گے لیکن وہ پھر بھی بہت پریشان ہو جاتا ہے تو اس پر حیبی کو تھوڑا خیال آتا ہے کہ حسن کتنا پریشان ہو رہا ہے اس گھڑی کو لے کے تو وہ اس گھڑی کو اسے واپس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں نے اپنے پاس رکھ لیتی تو حسن کہتا ہے تمہیں یہ نہیں رکھنی چاہیئے تھی دیکھو میں کتنا پریشان ہوں تو حادی کہتا ہے کہ بھائی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں میں آئندہ ایسی ہلتی نہیں کروں گا تو حسن کہتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں اور اگر یہ گھڑی کھو جاتی تو کیا میرا دوست مجھے معاف کر دیتا تو حادی کو یہ سمجھاتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے ایسی ہلتی نہیں کرنی چاہیے تھی اور حسن جاتا ہے سکول اور اپنے دوست کو وہ امانت واپس کر دیتا ہے اس سٹوری میں ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ دوسری کی امانت کو واپس کر دینا چاہیے اس کے مالک کر آج کی ایک سٹوری اور ایک آیت ہماری ختم ہوتی ہے اگلی سٹوری اور آیت کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ